آج اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہ یہ جاب مل جانے کی امید چھوڑ چکی تھی وزٹرز روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اسے بہتر تھی اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ان کے حق میں دست پردار ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ انٹرویو دے دینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں تک آنے میں وہ کافی قرائے خرچ کر چکی تھی وزٹرز روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے اپنے ارد کرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی باتیں اور کہہ کے سنتی رہی جس لڑکی کے چہرے پر وہ نظر ڈالتی اسے لگتا کہ یہ جاب اسے ہی مل جائے گی اور وہ جاب بے شک سیکٹری کی تھی مگر وہ جس فرم میں تھی اور اس کے اور اس کے ساتھ جو مراد دی گئی تھی وہ کافی کوالیفائیڈ لڑکیوں کو وہاں کھینچ لائیں تھی وہ خود بھی صرف قسمت آزمائی کے لیے آئی تھی ورنہ اسے قطن کوئی امید نہیں تھی کہ جو دو لڑکیاں اس فرم کو سیکٹری کے طور پر چھائیں ان میں اس کا نام بھی ہو سکتا ہے اور یہاں آ کر تو وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی اور اس وقت وزٹرز روم میں ایک کونے میں بیٹھی اور ون آؤٹ لگ رہی تھی کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرے اور گھٹنوں تک لمبی چادر میں خود کو لپیٹے وہ رنگین اور سنگین ملبوسات اور لہراتے آنچلوں کی اس بھیڑ میں کافی احمق لگ رہی تھی اب اسے یاد آ رہا تھا کہ صبح آتے ہوئے خالہ کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی گلتی کی تھی جو بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس قسم کی جواب کے لیے جانے سے پہلے اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کرے انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ چادر کے بجائے دوبٹا ہور لے اور کچھ میک اپ اور جیولری بھی پہن لے مگر وہ قطر نہیں مانی تھی وہ خوف صدا تھی کہ اسے اتنی دور جانا ہے اور وہ بھی اکیلے اور اگر وہ کچھ سمر کر جائے گی تو کیا ہوگا پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک فرم میں جا رہی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی اور اگر وہ کچھ بناو اس انگھار کر کے گئی تو پتہ نہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ اسے ملازمت دیں گے کیونکہ وہ اشتہار میں موجود کوائف پر بھی پورا نہیں اترتی تھی وہ تو صرف اپنے جھجک ختم کرنے کے لیے آئی تھی سو خود پر توجہ دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا مگر اب اسے یہ باتیں اہمکانہ لگ رہی تھی اگر یہ سب لڑکیاں اس طرح یہاں آ سکتی ہیں تو میں بھی آ سکتی تھی خالہ ٹھیک سمجھا رہی تھی بار پار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا اس کی باری آ ہی گئی تھی فائل کو سینے سے لگائے چادر سنبھال دی دھڑکتے دل اور لرستے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اندر کا ماحول اسے تھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا وزٹرز روم کی ڈہکور نے اسے بہت مروب کیا تھا لیکن یہ کمرہ اس سے بھی زبردست تھا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر کلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر پر پڑی تھی دوسرا آدمی قدرے کم عمر تھا اور وہ ٹیبل کی دائیں طرف رکھی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا پلیز تشریف رکھئے ٹیبل کے پاس پہنچنے پر ادھیڑ عمر آدمی نے اسے سامنے رکھی ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا پلیز اپنی فائل دکھائیں دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اس سے کہا تھا کامتے ہاتھوں سے اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی آپ کا نام ادھیڑ عمر آدمی نے اس سے پہلا سوال کیا رمیسہ عمر اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسرا سوال کرتا کمرے کے بائیں کونے میں موجود ادھ کھلا دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا اور دیوار کے سیاتھ شیلف پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کو کھڑے کھڑے آپریٹ کرنے لگا تھا وہ صرف اس کی پشت دیکھ سکتی تھی دونوں آدمیوں کے نظر صرف ایک لمحے کے لیے ادھر گئی تھی اور پھر دوبارہ ان کی توجہ اس پر مبزول ہو گئی تھی آپ کا نام رمیسہ ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن ادھیڑ عمر آدمی نے دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا اس نے ٹیشو سے ناک پر آیا پسینہ خوش کیا حالانکہ کمرے میں ایسی چل رہا تھا ایف اے اسے لگا تھا اس کے جواب پر کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا آدمی مڑا تھا مگر وہ اس وقت اپنی توجہ ادھر عمر آدمی پر مبزول کیے ہوئے تھی جس نے اس کے جواب پر اپنی بائیں عبرو اچکائی تھی آپ ایف اے پاس ہیں آپ کو علم ہے کہ ہم نے گریجویٹ کے لیے اشتہار دیا تھا ییس اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا تھا کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا بندہ اب باقاعدہ رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا ادھر عمر آدمی کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے پوچھا آپ کو کوئی تجربہ ہے اس بار اس نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خوش کیا تھا نو کین یو آپریٹ کمپیوٹر اس نے ایک اور سوال داگا تھا جواب اب بھی وہی تھا نو دو یو نو ہاو ٹو ٹائپ اس کی نظر ٹیبل کی چمکتی ہوئی سطح پر تھی سوالوں کی ایک لمبی کتار کا جواب اس نے ایک ہی لفظے دیا تھا ہر بار وہ نظر اٹھاتی اور پھر ٹیبل پر نظر جمع دیتی تو بی بی پھر آپ نے ہمارا وقت کیوں ضائع کیا پہلا جملہ اردو میں اسی ادھر عمر نے بولا تھا مگر اس پر اس بار اس کا لہجہ کافی ترش تھا رمیسہ کو اپنی گردن ایک دم دو منکی لگنے لگی کمرے کی خاموشی کو اس پر ایک اجنبی آواز نے توڑا تھا رمیسہ نے گردن اٹھا کر ادھر عمر آدمی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہہ ٹوبری تھی پھر اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تھا کمپیوٹر پر کام کرنے والا بندہ اب دونوں بازو سینے پر لپیٹے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا چند لمحوں کے لیے تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی بلو جینز اور بلیک شیٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کے چہرے کے سنجیدگی سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت اہم سوال پوچھا تھا وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف گردن موڑ لی وہ اس قسم کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی بکر ادھر عمر نے کہا آپ اس سوال کا جواب دیں کوئی بھی نہیں دہمی آواز میں اس نے کہا تھا اس نے پھر اس بندے کو دیکھا تھا جو اب بھی اسی انداز میں کھڑا تھا میں فلمیں نہیں دیکھتی اس نے کہا تھا اس پار اس نے بیچارگی سے اسے دیکھا لیکن اس بندے کو شاید اس پر ترس نہیں آیا تھا یور فیورٹ ٹی وی ایکٹر میں ٹی وی نہیں دیکھتی اس پار پھر وہی سوال دھورایا گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہے اس نے سوال کا جواب دیئے بغیر اس بندے کی طرف سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا مگر وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر امر آدمی کی کرسی کی طرف آ گیا تھا جس نے اپنی کرسی اس کے آنے پر خالی کر دی تھی اور خود دوسرے آدمی کے ساتھ والی کرسی پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اپنا پچھلا سوال دھورانے کے بجائے ریوالونگ چیر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا میں کتابیں نہیں پڑتی اسے اپنے بالکل سامنے موجود پا کر وہ کچھ سراسیمہ ہو گئی تھی what are your past times then ریوالونگ چیر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا اس پار وہ چپ رہی فادر کیا کرتے ہیں آپ کے اس پار اس نے اردو میں پوچھا وہ مر چکے ہیں اور آپ کی مدر وہ بہت سال پہلے وفات پا چکی ہیں تاثر کا کوئی تاثر اس شخص کے چہرے پر نہیں ابرھا تھا نہ ہی لہجے میں کوئی نرمی آئی تھی بہن بھائی ہیں نہیں کس کے پاس رہتی ہیں خالہ کے پاس آپ کو پتا ہے سیکٹری کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے وہ اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہے گی ہم لوگ بہت سہولیہ دیتے ہیں مگر کام میں کوئی کتا ہی برداشت نہیں کرتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز کے بعد بھی آفیس میں ٹھہرنا پڑ جاتا ہے خاص طور پر جب کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو کسی گیر ملکی پارڈی سے اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے بعض دفعہ رات کو رات تک ٹھہرنا پڑ سکتا ہے آپ یہ شیڈول فالو کر سکتی ہیں اس بار اس نے کسی مشکل کے بغیر جواب دیا تھا نہیں اس شخص نے اس جواب پر چند لمحوں کے لئے دوسرے دو آدمی کو دیکھا پھر چیر کو آگے پیچھے جھولاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا جواب دوبارہ جواب دوبارہ ٹیبل پر نظریں چمائے بیٹھی تھی اگر آپ کو ملازمت دے دیں تو کیا آپ اتنی بڑی چادر اوڑ کر آتی رہیں گی رمیسہ نے کچھ حیرانی سے اپنے مدد مقابل کو دیکھا تھا میں دوبتہ لے لیا کروں گی اس شخص کے ہونٹوں پر ہلکی سی مکسکرہ ٹوبری تھی وہ فوراں ہی قائب ہو گئی تھی بزید کچھ کہے بغیر وہ ایک دم کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے انہیں اپائنٹ کر لیں اور اپائنٹمنٹ لیٹر بھی دے دیں وہ دوبارہ اس پر نظر ڈالے بغیر وہ دہر عمر آدمی کو یہ ہدایت دینے کے بعد کمپیوٹر کی طرف چلا گیا تھا اور پرنٹر سے کچھ کاغذات نکال لیں کے بعد اسی دیز رفتاری سے اس عد گھلے دروازے کی پیچھے قائب ہو گیا وہ کھا بکہ ہو کر اسے جاتے دیکھتی رہی ٹھیک ہے آپ وزیٹرز روم میں بیٹھیں کچھ دیر بعد آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا دہر عمر آدمی نے اب یکسر بدلے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا وہ کچھ پوچھے بغیر حیرت کسی کیفیت میں باہر آگئی تھی اس سے پہر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہ حیرانگی کس کیفیت سے باہر نہیں آئی تھی کیا انٹرویو ایسا ہوتا ہے بار بار اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا اگر دنیا میں پہلی نظر میں محبت نام کی کوئی چیز تھی تو اس دن نبیل سکندر بری طرح اس کا شکار ہوا تھا یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ اس روز اس کے کمرے میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا اور وہ مینیجر کے کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے ان کے آفیس میں گیا جب وہ انٹرویوز ہو رہے تھے ایک سیکٹری کا انتخاب اسی کے آفیس کے لیے ہو رہا تھا مگر وہ ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا ہمیشہ مینیجر ہی انٹرویوز کر کے فرم کے مختلف حصوں کے لیے سیکٹریز اپوائنٹ کرتے تھے اور اسے ان کے انتخاب پر کبھی شکایت بھی نہیں ہوتی تھی اس روز بھی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وہ آتے جاتے ہوئے امیدوار لڑکیوں پر نظر ڈالتا رہا اچانک اسے کچھ کاغذات کی ضرورت پڑی تھی انہیں لینے کے لیے وہ اپنے آفیس میں گیا تھا اور واپس آ کر وہ پرنٹر سے کچھ ڈاکیومنٹس نکال رہا تھا جب گفور صاحب کے سوالوں پر اس نے گھبرائی ہوئی مدھم آواز میں کسی لڑکی کے جواب سنے تھے کچھ دلچسپی سے اس نے مر کر دیکھا اور اس لڑکی نے اسے چونکا دیا تھا وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا گفور صاحب کے سوالوں پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی ناہلیت کا اقرار کرتی رہی وہ زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ پایا اور اس نے جان بوجھ کر ایک بہت اہم کانہ سا سوال پوچھا تھا اس لڑکی نے چونکا کر اسے دیکھا اس کی آنکھ میں بے پرا حیرت تھی اور اس کے چہرے پر اگھرنے والے تاثرات نے نبیل سکندر کو کچھ لمحوں کے لیے منجمت کر دیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا اس میں کوئی ایسی کشش کوئی ایسی چیز جسے وہ سمجھ نہیں پایا وہ خود کو انٹرویو میں انوالف کرنے سے باز نہیں رکھ سکا وہ جانتا تھا وہ اس کے سوالوں پر بہت پریشان تھی بلکہ روحانسی ہو رہی تھی مگر وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا اس کی آواز سننا چاہتا تھا اس نے اسے اپوائنٹ کر لیا تھا انٹرویو ختم ہونے کے بعد غفور صاحب نے اس کے پاس آگا اسے فیصلے کے کچھ مذہمیرات سے آگا کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا یہ سب کچھ سیکھ جائے گی اس میں اتنی صلاحیت ہے اور ویسے بھی وہ میرے آفیس میں کام کرے گی ہاں پر ورک لو اتنا زیادہ ہے بھی نہیں کہ میرے لیے کوئی پرابلم ہو آپ پریشان نہ ہو غفور صاحب نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی سمجھدار آدمی تھے جان گئے تھے کہ اس لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جواب دی گئی ہے اور یہ واحد قابلیت تھی جو نبیل سکندر کو متاثر کرتی تھی وہ خود خوبصورت تھا اور خوبصورت چیزوں کے عشق میں گرفتار ہونے کا کافی شوق تھا اسے چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا پھر کسی دکان میں پڑھا ہوا دیکوریشن پیس وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سرہتا تھا جب تک دل نہیں بھرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتے پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا کچھ اس سے بہتر کوئی اس سے اچھی لڑکی سکندر علی کے چھے بیٹے تھے نبیل سکندر تیسرے نمبر پر تھا اس سے بڑے اشر اور احمر تھے اور زیشان فراز اور اولی دوسرے چھوٹے تھے سکندر علی ملک کے چند نامور ایکسپورٹرز میں سے تھے اور نبیل بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح باپ کے ساتھ سرجیکل اور لیدر گوڈز کے بزنس میں شریک تھا اس نے امریکہ سے ایم بی اے کیا تھا اور پھر سٹیڈیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی سکندر علی چاہتے تھے کہ وہ امریکہ میں ہی رہے تاکہ وہ وہاں ان کے آفس کو سٹیبلش کر سکے وہ خود بھی اس پروجیکٹ میں انٹرسٹیز تھا اس لیے وہ امریکہ میں ہی رہنے لگا تھا پانچ سال تک وہ مستقل امریکہ میں رہا اور جب وہاں ان کا آفس اچھی طرح سٹیبلش ہو گیا تو اس نے سال کا کچھ حصہ پاکستان میں گزارنا شروع کر دیا تھا وہ سال میں تین چار بار پاکستان آتا شادی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اسے ایک فضول زمنداری سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر شادی کی بھی کبھی کی بھی تو صرف اس وقت کروں گا جب کسی لڑکی سے اتنی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی کہ وہ مجھ پر فضول پابندیہ لگانے کی کوشش نہ کرے اور مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دے یہی وجہ تھی کہ بتیس سال ہونے کے باوجود ابھی تک وہ خود کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پایا تھا اس کے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھے مگر یہ سکون بھی اسے شادی کی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا تھا سکندر علی کا وہ لادلہ تھا اس لئے ان کی طرف سے اس پر کوئی پریشر نہیں تھا اور حیرت کی بات یہی تھی کہ ساری اولاد میں سے سکندر علی اگر واقعی کسی کو چاہتے تھے تو وہ نبیل ہی تھا نہ انہیں اپنے سب سے بڑے عویٹے عشر سے اتنا لگاؤ تھا نہ سب سے چھوٹے بڑے ولید سے اتنی محبت تھی جسنی وہ نبیل سے کرتے تھے شاید وجہ یہی تھی کہ نبیل ان سے بہت مشابہت رکھتا تھا یا پھر شاید یہ بات تھی کہ بہت عرصے تک بیرون ملک ان سے الگ رہا تھا اس لئے وہ اسے زیادہ چاہنے لگے تھے اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نبیل کسی دوسرے کے لئے اچھا ہو یا نہ ہو وہ کم از کم ایک فرما مردار بیٹا ضرور تھا وہ نہ صرف فرما مردار بلکہ بہت مہندی بھی تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے مختصر عرصے میں امریکہ میں ان کے لئے ایک اچھی خاصی مارکیٹ بنا دی تھی اس وقت ان کی پچاس فیصد ایکسپورٹس امریکہ کو ہی ہو رہی تھی اور اس میں بڑا ہاتھ نبیل کا تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی نہ ہی کوئی پابندی لگائی تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی حرکتوں کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر تھے بگر پھر بھی وہ اس سب کو نظر انداز کر دیا کر دے تھے سو نبیل سکندر کو ہر معاملے میں خاصی چھوٹ تھی روپے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اور جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں ہر چیز ہو تو پھر کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا پھر وہ جسمانی طور پر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ سنف مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی امریکہ میں اس کی کافے گرل فرینڈز تھی اور ان میں سے اکثر بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی سکندر علی کو قطن اعتراض نہ ہوتا اگر وہ ان میں سے کسی سے شادی کرنا چاہتا مگر نبیل سکندر کو صرف وقتی تعلق بنانے کی عادت تھی وہ انہیں مستقل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا یہ عادت اچھی تھی یا بری وہ کبھی نہیں جان سکا کیونکہ اسے اس عادت سے کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑا تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے پہلے کبھی کسی سے عشق ہوا ہی نہ ہو کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود کو محبت کی بیماری میں مکمل طور پر گرفتار سمجھنے لگا تھا مگر یہ کیفیت بہت عارضی ثابت ہوئی تھی مگر اس بار اس نے قدرے مختلف قسم کے جذبات محسوس کیے تھے